موسیقی اپنے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا روحانی غربت ہے تو ہم اس کو ایسے کہیں گے جو خود پسند ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے روحانی طور پر خود ستائی خود گوئی خود کلامی خود فریبی یہ سب روح کی موت ہے تو بڑا ہے تو خالق ہے تو مالک ہے تو دینے والا ہے تو چھیننے والا ہے تو مجھے بچانے والا ہے تو میری حفاظت کرنے والا ہے یہ روحانیت ہے جو کچھ ہے تو ہے بس اللہ راضی اس کا حبیب راضی تو روحانیت مل گئی جب آپ جب تک اپنی سیلف نگیشن نہیں کریں گے خود فراموشی اپنے آپ کو بھول جائیں گے نہیں روحانیت میں ایک قدم بھی آپ کا نہیں اٹھے گا میں اس کے لئے اکثر کہتا ہوں سیلف مونٹرنگ یعنی کہ اپنا اتصاب اور سیلف نگیشن اپنی نفی جو خواہش تجھے پیدا ہو اور وہ خواہشیں جو اللہ تیرے بارے میں چاہتا ہے کہ تو اس طرح کی خواہشیں رکھیں اس سے ٹکرائے یہ تیری روحانی موت ہے ہر وہ خواہش جو اللہ کی خواہش کے خلاف ہو روحانی موت ہے روحانی غربت ہے تو سوچ اس طرح کہ جو اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے جس شکل میں اور جو خواہش اللہ کی ہے تیرے بارے میں تو اس پہ چل اپنے سیلف کو نگیٹ کر میں تو اسی یہ کہتا ہوں صوفی بننے کے لئے سب سے پہلے اپنے آپ پر تلوار چلانی پڑتی ہے جو یہ نہیں کر رہا اس کا روحانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ کی خواہشوں کے مطابق جینا ہے اپنی خواہش کے مطابق نہیں جینا دنیا اور دین کا جو فرق ہے وہ بھی یہی ہے جو کام تو اپنی ذاتی خواہشوں سے کر رہا ہے وہ سب دنیا ہے اور جو کام تو اللہ کی خواہش سے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے وہ سارا دین ہے انتہائی آسان فرمولہ ہے ہے